بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس ٹاوید مسیح میں آپ کو خوشمدید کہا جاتا ہے دوستو آج ہم آئے ہیں وچہ فارمی کے تو انشاءاللہ کافی بھائیوں گے ریکویسٹ کی تھی کہ وچہ فارمی کے ویڈیو بنائے تو آج ہم وچہ فارمی کے آئے ہیں تو انشاءاللہ مکمل انفارمیشن دیں گے کہ یہ کاروبر کس طرح کا ہے اور کوئی بندہ کاروبر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے پہلی دفعہ تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہونی چاہیے کتنی جگہ ہونی چ اور کون سا منڈا وہ ڈالے تو ان کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ انفارمیشن دیں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا تو انشاءاللہ بہت سی معلومات ملے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیلیکم کو دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹی کہیں آپ تک پہنچ جگہ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو باہی سے ہم ہم کچھ انفارمیشن لیں گے وچہ فارمینگ کی تو باقی انشاءاللہ انفارمیشن کچھ انہوں نے پہلے دے دی تھی کوئی امرجنسی کام کی بہن سے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو کے بارے میں مکمل بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہون چاہیے تو بھائی سے کچھ اہم جو ملمات ہیں وہ ان سے لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جانے علیکم اسلام علیکم اسلام اب کیا نام آپ کا مراعمالی ہے علیکم حقر анبوآلہ ماشااللہ اب بتائیں آپ یہ کتنی دیر ہو کیا یہ جو آپ نے بچڑے ڈالے ہوئی سفار میں تقریبا ہمیں دو ماہ ہو اچکے ہیں یہ اپنے دو دو ماہ ہو چکے ہیں اب پہلی دور کاروبار کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے کسٹاک رکھے ہوئے تھے نہیں پہلی دوس میں کھا رہا買 کیا 2024 آپ کو کاروبار کس طرح کا لگا آپ نے جو لے کر آئے بچڑے تو کس طرح آپ کو کاروبار لگا کاروبار محنت کے سر پر ہے جتنی محنت کریں گے اتنا دھال ملے گا محنت پر ڈپینڈ کرتا ہے جی جی اچھے اس کاروبار کو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز ہونے چاہیے جس سے یعنی کہ کاروبار شروع کیا جائے آدمی کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اس کے بعد بچڑوں کو رکھنے کے لیے سب سے اچھا بہترین شیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ پیسے کے علاوہ شیڈ بھی ہونا لازمی ہے جگہ کا ہونا ضروری ہے اچھا فرض کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کتنے پیسے ہونے چاہیے ایک لاکھ دو لاکھ یا تین لاکھ ہے وہ تو پیسوں کا اس طرح ہے کہ جتنے بچڑے ڈالنے ہیں اسی سال سے پیسے ہونے چاہیے فرض کرتے ہیں بچڑے کتنے سے یعنی کہ کاروبار شروع کر سکتا کوئی بندہ بیس سے تیس سے یا دس سے بھی وہ تو اپنی آدمی پر ڈپینڈ کرتا ہے جتنی اس کی پہنچ ہے اتنا وہ کاروبار کر سکتا ہے تو اتنے سے وہ کام چلا سکتا ہے اچھا اس کے لیے اگر فرض کرتے ہیں بیس بچڑے لینے بیس بچڑوں کے لیے کتنی جگہ اندرکار ہونے چاہیے کتنی یعنی کہ اس کے پاس زمین ہونے چاہیے بیس بچڑوں کے لیے ڈھائی سے تین کنال جگہ ہونے چاہیے اچھا شیڈ بنا ہوا اس میں ہودیاں بنی ہوں پانی کی اچھا نظام چلتا ہے اچھا ہودی بنائے کے کتنا خرچہ آ جاتا ہے آپ کے ایڈیا کے مطابق ہے توٹل خرچہ بتا دیں کتنا آ جاتا ہے توٹل خرچہ جس طرح کا شیڈ بنے گا اس طرح کا خرچہ ہوگا کوئی نارمل ہوتا ہے کوئی اچھا ہوتا ہے چلو میں انشاءاللہ یہ بھی ڈیزائن بھی دکھاؤں گا کس طرح کی ہودیاں بنانی ہیں تو اس کے لئے کھولیوں کے بنا ہوں گا تو اچھا یہ بتا دیں کہ ان کو کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں ہم ان کو منڈی سے خرید کر لاتے ہیں کون سی منڈی آپ کے نزدیک صاحب سے اچھی ہے ہمارے نزدیک لاہور منڈی ہے لاہور منڈی سے آپ لے کر آئے تھے پہلی دفعہ جی جی اچھتے اچھا آپ ان کو کیس صاحب سے لے کر آنا چاہیے گی عمر کے صاحب سے ان کو عمر کے صاحب سے لانا چاہیے عمر کے صاحب سے لے کر رہے ہیں کتنی عمر ان چاہیے کتنے کا بچھڑ لے کر آئے تو منافع دے سکتے ہیں اور پرچیزی کا بتا دیں یعنی کہ جب خریدے ہیں اس وقت دیان کرنا چاہیے یا نہیں دیان کرنا زیادہ مہنگا آجے تو کیا نقصان ہوتے بچھڑا لاتے وقت دیکھنا چاہیے کہ جو چھوٹا ہے یعنی کہ کھیرہ ہے چلنے والا ہو زیادہ عمر کا ہوگا وہ ادھر آئے گا وادے میں تو کھائے پیے گا ضرور جی لیکن گروت نہیں کرے گا بڑوتری نہیں کرے گا اچھا جانور خریدے وقت دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں منافع ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے مین سوال کچھ آتے ہیں کہ ان کی پرچیزنگ میں زیادہ زیادہ دیان دینا چاہیے جی اگر پرچیزنگ ساب سے اچھی ہوگی تو آگے منافع بھی کافی اچھا سکتا ہے تو آپ کے خیال میں چھوٹا جانور لینا چاہیے جی چھوٹا اچھا بھئی پرچیزنگ کی چولو بات کلیر ہوگی پرچیزنگ کریں یعنی چھوٹا جانور ہونا چاہیے اس کے بعد یہ آپ بتا دیں کہ ان کو لانے کے بعد آپ شروع سے کیا کہتے ہیں کوئی ٹیکے لگاتے ہیں یعنی کہ جب ادھر سے وہ لگ جگہ ہوتی ہے آپ لیدہ لے کر آتے ہیں تو آپ اپنے فارم میں کونسی چیز سے کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم فارم میں لے کے آتے ہیں تو ڈیورمنٹ کرتے ہیں ان کی نلزان کے ساتھ نلزان دیتے ہیں ان کو نلزان دینے لازمی ہوتی ہے جی اچھا تو اس کے علاوے یہ کتنی دیر یعنی کہ کتنے دن تک چارہ کام ایسا کھاتے ہیں یہ بتا دیں یہ تقریباً پانچ سے سات دن تک کام کھاتے ہیں ادھر کا جو چارہ ہوتا ہے باہر کے کھانے کے وہ ہوتے ہیں باہر کا کھانا کھاتے ہیں جب ادھر آتے ہیں تو انہیں پانچ سات دن دس دن لگ جاتے ہیں اچھا ٹھیک اچھا آپ ان کو ونڈے پہ رکھتے ہیں یا سبس چارے پہ اچھا آپ نے ان کو چھے ماہ کے یا تین ماہ کے لیے رکھا ہوا یا سال کے ٹارگٹ پہ ہم نے ان کو تین ماہ کے لیے رکھا ہوا تو ابھی یہ تقریباً دو ماہ کے آپ بتا رہے ہو گئے ہیں تو ان کی گروہت کتنی جتنے آپ لے کر آئے بتا دیں تھوڑا سا کہ ایک دن کے حساب سے کتنا بڑھ رہا ہے کوئی تھوڑا سا بتا دیں بتا سکتے ہیں اچھا میں آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزن کا بتا دیں کہ کتنا وزن بڑھتا ارزانہ کا ہے ماشاءاللہ ہمارے بچڑے آپ کے سامنے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی وزن یا کندہ نہیں کیا ان کا آپ ڈریک سیل ہی کرتے ہیں جی اچھا آپ زندہ سیل کرتے ہیں یا ویسے دوسری طرح سیل کرتے ہیں نہیں ہم زندہ سیل کرتے ہیں زندہ سیل دوسریوں والے ہم سے لے کر جاتے ہیں دو سو ساٹھ دو سو ستر فی کے جی ان کے دو ست ستر دو سو ساٹھ دو سو ڈائی سو سے اوپر کے جی بچڑے لے کر لے جاتے ہیں جی تو آپ بتا دیں کہ منڈیوں میں بیجنا اچھا یعنی کا پروفٹ مل سکتی ہے یا 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 ان کو فیکٹریوں میں سیل کرنے سے پروفٹ مل سکتے ہیں اچھی پروفٹ تو ہمیں فیکٹریوں سے ملتی ہے کیونکہ وہ وزن وزن کے حساب سے لے کر جاتے ہیں اچھا منڈیوں میں وزن نہیں ہوتا منڈیوں میں کس طرح لیتے ہیں منڈیوں میں مٹے کے حساب سے جانور کی سیت دیکھ کر کے اتنے وزن کا ہوگا اتنے کا ہمیں صحیح رہ جائے گا اچھا جی اچھا آپ بتا دیں بندے تو ماشا منڈے پر رکھا با تو وہ ایک دن کا کتنا بندہ یعنی ان کو ڈالتے ہیں ایک بچڑے کا کتنا خرچہ آجاتا ہے ہمیں ایک بچڑے کو تقریباً دو سے ڈھائی کلو بندہ ڈالتے ہیں رزانہ کا ڈھائی سے تین کلو توری ڈالتے ہیں رزانہ تو ان میں اچھا ٹوٹل ان میں تقریباً چار سے پانچ کلو رزانہ ان کو ایک بچڑے کو بندہ ڈال رہے ہیں جی اچھا بندہ کہاں سے لے کر آتے ہیں کون سا بندہ آپ ڈال رہے ہیں پہلے ہم میکسم کا بندہ استعمال کرتے تھے اب اچھا خود تیار کرنے میں کچھ زیادہ پرافٹ ہے یا کم خرچہ آتا ہے پرافٹ خرچہ بندے پہ کم آتا ہے لیکن ہر چیز ہم خالص اپنی خود تیار کردہ چیزوں پہ میسر ہے ہمارا بندہ اچھا میکسم کا بندہ آپ کو کس طرح لوگ زیادہ یہ تو گورنمنٹی بندہ یہ ہے کہ اس طرح آپ کو لگا ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن اس کے حساب سے ہمارا جو تیار کردہ بندہ ہے وہ بہترین ہے اچھا اچھا آپ کے پاس ابھی کتنی نسل کے جانور مجود ہیں ہمارے پاس دو تین نسل کے جانور موجود ہیں تو ان میں سے سب سے اچھی نسل کون سی اور آپ کون سی رکھے آپ نے کون سے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس ہیں چولستانی نسل کے سائیوال نسل کے اچھا اور دیسی دیسی تو ان میں سے زیادہ جو سائی بکتے ہیں وہ کون سے ہیں ان میں سے سائیوال نسل کے زیادہ بکتے ہیں سائیوال نسل کے زیادہ یعنی کہ پرافٹ دے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ تھی ویڈیو انشاءاللہ مکمل انفرمیشن نہیں اس کے لئے کوئی اگر سوار رہ جائے تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتا دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمیں اس کا جواب ضرور دیں گے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ باکس سائیوال نسل کے لئے کوئی دیں گے